بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور اہم ٹاپک کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرپٹو کرنسی پہ انیلیسز کا ہم آج کی ویڈیو میں کرپٹو کرنسی کو انیلیسز کریں گے کہ آیا کے کرپٹو کرنسی آنے والے دنوں میں پمپ کرے گا یا ڈمپ ہوگا یا اس کی مارکٹ سیچویشن جو ابھی ٹونٹی فور آر کی ہے اور جو پچھلے ون ویک سے جس طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمیں بالکل بھی سمجھ نہیں آرہا کہ ہمیں آنے والے دنوں کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے کرپٹو ایسٹس کو سیل کر دینا چاہیے یا ہمیں انہیں سٹور کرنا چاہیے ابھی ہولڈ کرنا چاہیے اور تو آج کی ہماری ویڈیو ساری اس سے ٹاپک پہ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر لیں اگر آپ کو کسی کرپٹو کرنسی کے بارے میں پتا ہے جو آنے والے دنوں میں اچھا خاصا پروفٹ دے سکتی ہے تو کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف بائن آنس کو اوپن کر لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے بائن آنس ہوم پیج اوپن ہو گیا ہے ہم بی ٹی سی کو اوپن کر لیتے ہیں جس کو بی ٹی سی کو ہم اس کو اس لیے اوپن کر رہے ہیں کیونکہ اس کو ایک طرح کا کرپٹو کرنسی کنگ کہا جاتا ہے اس کوائن کو اور یہ فرسٹ ایور کوئن ہے تو جیسا کہ آپ کو سب کو آئیڈیا ہوگا کہ جو بی ٹی سی کی مارکٹ مومنٹ ہوتی ہے وہی راؤنڈ آباوٹ ایٹین تھاؤزن جو کرپٹو کرنسی ہے ایٹین یا نائنٹین تھاؤزن تو مطلب جو بیٹ کوئن کی مومنٹ ہوتی ہے اسی کے لحاظ سے باقی کرپٹو کرنسی کی مومنٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے تو اگر ہم فور آرڈس کریں گے یہ آپ کے سامنے یہ لاسٹ ویک کی سیچویشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے مارکٹ اگر ہم یہ ون ڈے کا کرتے ہیں تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا جب ففٹی ٹو تھوزنڈ پہ تھی یہ ہے ڈیٹ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں آج سے تین مہینے پہلے کی بات ہے یہ دوہزار اکس بارہ مہینہ انتیس طریق جبکہ کرپٹو کرنسی کی جو ویلیو تھی فورٹی ایٹ تھاؤزنڈ وان ہینڈر اینڈ تھرٹی ایٹ پہ گئی تھی اس کے بعد سے یہ کرپٹو ڈیلی بیسز پہ یہ ڈم شو کیا آپ کے سامنے ادھر جا کے انہوں نے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک یہ آپ کے سامنے تھائٹی ٹو تھاؤزنڈ ڈالر سے فورٹی فائیو تھاؤزنڈ ڈالر تک گئی ہے اس کے بعد انہوں نے اگینڈ ڈمپ دیا ہے اس لئے انہوں نے دیا یہ فیک ڈمپ شو کروایا تاکہ اگر کسی نے اپنی کرپٹو ایسٹس سیل اوٹ کرنے ہے تو وہ اگین سیل اوٹ کریں لیکن انہوں نے ساتھ ہی تھائٹی فور پہ لے جا کے اگین پمپ کی ہے جو کہ ابھی بھی آپ کے سامنے یہی صورتحال نظر دیکھنے میں آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ ہے دوہزار بائیس دوسرا مہینہ اٹھرا طریق یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ڈمپ ہوئی تھی مارکٹ تھرٹی فور تھاؤزنڈ پہ تھرٹی فور تھاؤزنڈ سے انہوں نے سٹریٹ یہ پمپ ہوا ہے اس کو جو کہ مارکٹ بھول ہوتے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مارکٹ کو ہلانے کی طاقت رکھتے ہیں مارکٹ ہلانے کی طاقت سے مرادی ہے کہ اگر یہ کرپٹو میں انویسٹ کرتے ہیں یا فیک پمپ کرتے ہیں یا فیک بھوم کروانا چاہے ہیں تو یہ کروا سکتے ہیں ان کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو جیسے ہی مارکٹ نے ٹچ کیا فورٹی تھری فور تھاؤزنڈ ڈالر کو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تین طریق تیسری مہینات سے سات دن پہلے کی بات کر رہا ہوں تو اس کے بعد انہوں نے اگین فیک پمپ شو فیک ڈمپ شو کیا جیسے ہی مارکٹ نے اپنے پیسے نکالے ہیں اگین تھوڑا سا بھوم دیکھئے اگین لوڈ شو کیا ہے جہاں پہ مارکٹ نے اپنے سارے پیسے نکال لی ہیں اس کے اندر سے بہت پیسہ نکل چکا تھا اس ٹیج پہ جبکہ مارکٹ ہماری آئی تھی تھرٹی نائن تھاؤزنڈ ڈالر پہ تو یہ تھرٹی نائن تھاؤزنڈ ڈالر سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ چار ہزار فورٹی ایڈ تھاؤزنڈ سوری کہ دس ہزار ڈالر اوپر گئی ہے مارکٹ فورٹی ایڈ پہ لیکن ابھی کی جو سٹیٹویشن ہے یہ آپ کے سامنے فیک پمپ شو کیا جا رہا ہے جو مارکٹ ایکسپرٹس ہیں کرپٹو ایکسپرٹس ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی ڈمپ شو کیا جا رہا ہے یہ فیک ڈمپ ہے یہ آنے والے دنوں میں اچھا خاصا پروفٹ دے گا آپ کو اور میں آپ کو اپنا بھی بتاتا چلوں کہ میں نے ابھی اپنے کوئن ہولڈ کیے ہوئے ہیں یہ ٹائم ہے کوئن ہولڈ کرنے کا یہ آپ پوائنٹ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ یلو لائن پنک لائن کو کروس کرے گی وہاں پہ ڈی آئی ایف یلو لائن کو کہتے ہیں ڈی ای ایم پنک کو کہتے ہیں اور ایم اے سی ڈی یہ آپ کے سامنے نیچے لکھے آ رہے ہیں ڈی آئی آف ہے ڈی ای ای آم ہے اور ایم ای سی ڈی یہاں پہ آپ ان کی آر ایسا ہی چیک کر سکتے ہیں آر ایسا اس وقت چل رہی ہے تھرٹی سیون تھرٹی سیون ایک اتنا ویک پوائنٹ بھی نہیں ہے اور اتنا سوری اتنا سٹرونگ پوائنٹ بھی نہیں ہے یہاں سے مارکٹ تھوڑا سا ڈمپ دے کے اچھا خاصا پمپ دے سکتی ہے لیکن یہ یہ ایسا پوائنٹ ہے جس سے اگر مارکٹ جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کہا تھا کہ فورٹی تھری تھاؤزن ڈالر سے اگر مارکٹ نیچے جاتی ہے بیٹکوین کی پرائز نیچے جاتی ہے تو بیٹکوین کی پرائز جائے گی تھرٹی نائن تھاؤزن ڈالر پہ لیکن آپ کے دیکھنے کے سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فورٹی ٹو تھاؤزن فائی وینڈ ڈالر پہ سیم سٹک ہے دو دن سے کل سے یہ ایسا ہی ہے اس مطلب کہ فورٹی ٹو سے یہ نیچے نہیں جا رہی نہ یہ فورٹی تھری کو ٹچ کر رہی ہے فورٹی تھری سے اوپر نہیں جا رہی مطلب یہ سیم ہے سیٹویشن اپنے اسی پرائز پہ ہے کل سے تو جس طرح مارکٹ ایکسپرٹس بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ بیٹکوین کی پرائز اچھا خاصہ پمپ دے کیونکہ امریکہ کی کچھ ریاست ہیں انہوں نے اس کو بی ٹی سی کو ایزا ٹیکس پیمٹ بھی اسیپٹ کر لیا ہے ایل سالوڈور جو کے سالوڈور آپ نے جہاں پتا ہوگا آپ سب کو ایل سالوڈور کا انہوں نے اپنے ملک میں اس کو لیگل ٹینڈر قرار دے دیا ہے جس کے وجہ سے پچھلے دنوں مارکٹ میں اچھا خاصہ پمپ آیا تھا ابھی بھی تین چار آہ کنٹریز ہیں جو کہ اس کو لے کے ایزا لیگل ٹینڈر پہ آہ ڈسکشن کر رہی ہیں جیسا ہی آہ بی ٹی سی کو اپروف کیا جاتا ہے ایزا لیگل ٹینڈر تو اس کے اندر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اچھا خاصہ بوم آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی جو مارکٹ سیچوشن ہے ابھی ہمارا ٹاپک ہے مارکٹ سیچوشن ابھی کی جو ہے ابھی دیکھنے میں یہ آئے گا کہ آہ اچھا خاصہ پرائز کو بوم ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آہ اور اپنے ابھی آپ کرپٹو ایسٹس کو بالکل نہیں بیچیں اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کو سیل آؤٹ کر دینا چاہیے تو آپ سیل کریں لیکن ابھی آپ آپ بالکل بھی فیچر ٹریڈنگ میں انویسٹ نہ کریں کیونکہ یہ ایسی سیچوشن ہے کہ جس کے اندر آپ کو بالکل آئیڈیا نہیں ہوگا کہ آپ کو آہ لاؤس فیز کرنا پڑے گا یا پروفٹ فیز کرنا پڑے گا کیونکہ مارکٹ ابھی بہت نازک حالت میں ہے بالکل بھی کسی کو آئیڈیا نہیں ہے کرپٹو ایکسپرٹ کے مطابق آپ کو میں بتا چکا ہوں کیا آہ رائے ہیں ان کی تو یہی تھا آج کا ہمارا ٹاپک اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں تینکیس سو مچ اللہ حافظ